اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آج ہم آپ کی بارگاہ میں سرکار صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیوگرافی پیش کرتے ہیں سمات فرمائیں حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ بن ابو کا حفا ہے آپ کی پیدائی 573 ایزبی میں مکہ شہر کے قریش قبیلے کے بنو تمیم میں ہوئی آپ کے والد کا نام عثمان تھا جنہیں ابو کا حفا کے نام سے جانا جاتا تھا آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا جنہیں ام الخیر کے نام سے جانا جاتا تھا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سال چھوٹے ہیں آپ حضور کے سب سے قریبی دوست ہیں آپ نے اسلام کے آنے سے پہلے بھی بدپرستی نہ کی اسلام سے پہلے آپ دین ابراہیم جسے عرب میں حنیف کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے پیروکار تھے آپ کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے ابزل انسان اور پہلے خلیفہ راشد ہیں آپ عشرائی مبشرہ میں بھی پہلے نمبر پر ہیں آپ کی زوجہ کا نام حضرت زینب صلی اللہ علیہہ ہے آپ کی چھے اولادیں ہیں جن کا نام یہ ہے ام المومنین زوجہ رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر حضرت اسمہ حضرت عبدالرحمان حضرت ام کلسون حضرت محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے پہلے مسلمان اور صحابی میں شامل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو الصدیق کے لقب سے نوازا جس کا مطلب ہے سچا اور ہوتے بھی کیوں نہ کیونکہ بچپن سے ہی سچے اور پیارے نبی کا ساتھ ملا آپ کی شان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بھی میں نے اسلام کی دعوت دی وہ پہلے جھچکا سوائے ابو بکر کے بحوالہ التربیدی شریف سوہ نمبر ایٹین آپ نے ہزاروں لوگوں کو اسلام میں شامل کیا جس میں حضرت عثمان ابن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد بھی ہیں آپ حجرت نبی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جب مکہ المکرمہ کے مشرکوں نے اس گھار کو گھیر لیا تب آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مشرک غار پر قبضہ کر کے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں نہ لے لیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ حوالہ قرآنِ مجید میں سورے نمبر نائن آیٹ نمبر چالیس میں ہے جب 632 ایزوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تب مسلمانوں کو شاند کرانے میں آپ نے اہم کردار عطا فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو سرکار صدیخِ اکبر نے صحابہِ اکرام کو اس صبر کی تمقید دی تھی آپ نے قرآنِ پاک کی سورے نمبر تین آیت نمبر ایک سو چوالیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور بس وہی آخری نبی ہیں اللہ کے سارے نبیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما گئے اس کے بعد حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابہ کو خلیفہ بننے کے لیے چنا لیکن صحابہ کی جماعت نے آپ کو خلیفہ بننے کے لیے کہا اور آپ نے بنا اپنی مرضی کے ہاں کہا خلیفہ بننے کے بعد آپ نے اپنے خدمے میں کہا میں اس لیے نہیں چنا گیا کیونکہ میں تم میں سب سے ابزل ہوں اگر میں اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے کروں تو میری تعیید کرنا اور میری مدد کرنا اگر میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں اور غلط کام کرنے لگوں تو مجھے سمجھانا اور سیدھے راستے پر لیانا آپ کا ظاہری وصال مدینہ المنورہ میں ہوا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفع دیا حضرتانی ملتی اسلامیہ یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ